بلکل ان کو اور ان کے دوستوں کو گرفتاری کے بعد ان سی بی کا جو دفتر ہے اس میں کاغذ کی پلیٹوں میں سبزی مل رہی ہے دال اور پوریاں مل رہی ہیں دال چاول مل رہے ہیں دفتر کے قریبی جو ٹھیلے بغیرہ ہوتے ہیں ادھر سے لے کے آ رہا ہے اور ان کو بیس سال تک کی سزا ہو سکتی ہے اگر یہ جرم ان پر ثابت ہو جاتا ہے اگر جو ہے ان کا تو دوستو بولیوٹ کے ایکٹر سیرو خان کے بیٹے آرین خان ایک کیس میں فرش چکے ہیں اس کو لے کر آپ کو بھی پتا ہے کہ انڈین میڈیا میں بھی اچھا خاصا گیم چل رہا ہے انڈین میڈیا میں بھی اچھا خاصا اس نیوز کو کوریج کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ پاکستان میں بھی یہ نیوز کافی کوری جا رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ آرین خان 23 سال کے اور ایسا آروپ لگا ہے کہ ان کے پاس کچھ illegal drugs ملے ہیں جس کو لے کر ابھی وہ نارکو ٹیکس دپارٹمنٹ کی حراست میں ہیں تو چلیے دوستو ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو میں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے بس وہ تو خیر آپ کو پتا ہے یہ drugs کا سارا سلسلہ چل رہا ہے بولیوڈ کنگ کے جو بیٹے ہیں شارو خان کے بڑا انکشاف ہے کل بھی ہوا تھا اسی سلسلے میں وہ جو شارو خان کے بیٹے نے اپنی statements غیرہ میں بتایا کہ مجھے تو appointment لینے پڑتی ہے اپنے باپ سے ملنے کے لیے please can i meet my abu secretary سے میں پہلے appointment لیتا ہوں پھر میں جا کے شارو خان سے اببو بیزی ہے کیا کرے جب اببو بیزی ہوگا اور اببو جو ہے وہ اپنی اولادوں کو ٹائم نہیں دے گا تو پھر یہ ہوگا یہ problem تو ہوگی یہ تو ہوگا یہ والا معاملہ ہے یہاں پر یہ تو ہوگا اب میں یہ سوچ رہی تھی کہ اببو جو ہیں وہ اتنے بڑے دنیا کے ستارے بن گئے ہیں مطلب اس سے آگے تو وہ کیا ہی جائیں گے اس سے بڑا اور کیا مقام ہوگا ان کو اب تو ایک وقت ہے پیک انہوں نے گزار لی ہے اور اب تو وہی بات ہے کہ اچھے طریقے سے پیچھے ہٹ جانا بہتر ہوتا ہے کسی چیز سے بجائے اس کے کہ آپ وہ decline دیکھیں اور آپ اس کے depression میں چل جائیں ابھی تو آپ you're still king خان تو آپ king خان کے اور اچھا productionز میں بھی آگئے ہیں acting کے علاوہ بھی انہوں نے side business وغیرہ یہ کرنا شروع کر دیا ہے تو اتنے بڑے آدمی کے پاس اپنی اولاد پر توجہ دیں اپنی اولاد پر توجہ دیں اپنی اولاد پر توجہ دیں سب کے لیے یہ میسیج ہے اس میں بولی وڈ کینگ شاروخ خان کے جو منصیات کے کیس میں بیٹے آریان خان اب ان کو جیل میں کھانا کیسا مل رہا ہے اس کی تفصیلات میں تازہ سبری ہے بچہ ان کو اور ان کے دوستوں کو گرفتاری کے بعد ان سی بی کا جو دفتر ہے اس میں کاغذ کی پلیٹوں میں سبزی مل رہی ہے دال اور پوریاں مل رہی ہیں دال چاول مل رہے ہیں دفتر کے قریب ہی جو ٹھیلے بغیرہ ہوتے ہیں اور ان کو بیس سال تک کی سزا ہو سکتی ہے اگر یہ جرم ان پر ثابت ہو جاتا ہے اگر جو ہے ان کا سسٹم صحیح کام کر رہا ہے کیونکہ بہت بڑے بڑے لوگوں کے سلسلے میں ہم نے دیکھا ہے کانون کوئی کام کرتا نہیں ہے بہت کم ایسے بڑے لوگ ہوتے ہیں جن کو سزائیں ملتی ہیں سنجے دت تھا بیچارہ بس ایک وہ ایک تھا جس کو مل گئی سزا سلمان خان کا بھی کچھ اس قسم کا کیس تھا وہ جو گاڑی دوڑا دی انہوں نے بلکل بلکل تو وہ کچھ نہیں ہوتا ہے اچھا گاڑی بھی دوڑا دی شکار ویکار بھی کر لیا شوق سے شکار ویکار بھی تو بہت سارے لوگوں کے نام ہیں بلکل بہت سارے لوگوں کے نام ہیں تو آریان خان کو ان سی بی نے ناکوٹک ڈرگز ان سائکوٹروپک جو ہے وہ سبسٹنس ایکٹ نائنٹین ایڈی فائف کے سیکشن ایڈ سی ٹوینی بی اور تھرٹی فائف کے تحت گرفتار کیا اور ان پر اگر یہ اس تمام الزمات ثابت ہو جاتے ہیں تو چھے مہینے سے لے کر بیس سال تک کی ان کو سزا سنائی جا سکتی ہے سخت سزا ہے اور واقعی یہ کرائیم بھی بڑا سخت ہے یہ ہمارے ملکوں میں تو پھر اس کو اس طرح سیریس نہیں کرتے سعودی عرب یو اے ای اچھا آپ کہیں ان کے ائرپورٹ پر ٹریول کریں تو آپ کو ویسے ہی ٹینشن ہو جاتی ہے کچھ نکل ہی نہ آیا خامقہ مطلب اس قدر ایسے ان کے لاؤز ہیں خیر ان کی اب آبادی بھی ہمارے سے کمپیر نہیں ہو سکتی یہ بھی ایک سلسل ہے لاؤز تو لاؤز ہے نا جب لاؤ ہوگا تو ساری آبادی خود ہی در کے رہے گی بھائی اگر لاؤ نہیں ہوگا تو لاؤلسنس ہوگی پھر سب اپنے حساب سے زندگی لگا رہے ہیں لیکن شدید ایک ٹینشن ہو جاتی ہے ایک شریف آدمی بھی ان کے ائرپورٹ تو دوستو آپ کو بھی پتا ہے انڈین پولیس کیسی ہے سویسلی ممبئی پولیس موجود ایسا لگتا ہے ممبئی پولیس کے مو پہ جیسے ہی پیسہ ماریں گے definitely یہ کیس رفا دفا ہو جائے گا اور اب جو بھی ہوگا وہ آپ کو پتا ہی چل جائے گا ویڈیو اچھا لگتا ہے تو پلیس شنال کو سبسکرائب کریں کومنٹ باکس میں اپنے سوچاؤ جرور دیں دھنیا بات دوستو ویڈیو دیکھنے کے لیے جائے ہیں